خجور کی مختلف ٹائپس بتان رہی ہوں کہ مختلف کس طرح سے خجور کو ہم مختلف انداز میں پریزنٹ کر سکتے ہیں خجور جو اتنی ہیلڈی ہوتی ہے اور اس میں جو کیلوریز ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ اس میں ویٹامنز اور ہر چیز پائی جاتی ہے لیکن میں آج اس کے ساتھ اس کو مزید امپروو کروں گی کہ بچوں کے لیے وہ کیسے اٹریکٹر بنائی جا سکتے ہیں اور کیسے مہمانوں کو پریزنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ خجوروں کو خجوروں کی حصہ جو میں اتار کے اور یہ سب کا حصہ اتار لوں گی ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے ایسے کٹ لگا کے تو میں اس میں سے نکال لوں گی اس کی گھٹلیں ہیں سب کیسی طرح نکال نکال کے میں رکھ دی جاتی ہوں جسے سارے جو ہے وہ اس کے اندر سے چھٹکیا سائٹ سے اتر سے اتار کے اسی گھٹلیں نکال لیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ بادام کو جو ہے وہ بھر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے بادام کو بھر کے اس کے اوپر سے کریم جو ہے وہ میں لگا سکتی ہوں کہ آپ اس کو اسی طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم اکروٹ کے پیسیز تھوڑے سے کٹ کے توڑ کے رویس کے اندر سے رکھ سکتے ہیں صرف یہ بچوں کو ٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپنے اگر مہمانوں کو پریزنٹ کرنی ہے تو آپ بھی سکتہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کاجو ڈال سکتے ہیں جو بھی ہم اسی طرح سے دباتے جائیں گے اور اس سے میں ٹرطپک سے پرو پرو کے اس میں یہاں پر رکھتی جاؤں بھی کر سکتے ہیں کہ پدام سے آپ اسے کر کے آپ اس کو جو ہے ناریل کے ساتھ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں یعنی اس کو اوپر ناریل لگا سکتے ہیں پیساوہ جو ہوتا ہے بھلے آپ اسے اچھی طرح سے لگا لیں ٹھیک ہے اور پھر اسے بھر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اوپر اس کے جو ہے پدام بغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ اس کے ناریل سے بھی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں مختلف اس کے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو مختلف کچھ بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں دکھاتی جاؤں گی کیا کیا آپ اس میں اپشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کریم اگر ہے یا ہمارے پاس کوئی بھی ملک کریم ہے آپ اس سے اس کو بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت تیسٹی ہوگی اس سے ضرور اس کو اوپر سے ایسے دبا دوں گی اور اسی طرح ٹھیک ہے یہ ہم نے نکال دوں ٹھیک ہے میں اس لئے سامنے رکھ رہی ہوں چاکہ آپ کو سمجھ آتا جائے کہ میں کیا کچھ ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس کے علاوہ آپ مکھن ڈال سکتے ہیں مکھن اس کے اندر آپ اسے بچوں کو بھی ہوگی اسی طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے تاکہ آپ اسے اٹھانے میں آپ کو شیرہ وگر آپ کے ہاتھوں پر نہ لگیں اس کے علاوہ آپ اس میں چوکلیٹ بھر سکتے ہیں نوٹیلا یا جو بھی آپ کے پاس چوکلیٹ آویلیبل ہے ہم اس کو چوکلیٹ سے بھر سکتے ہیں چوکلیٹ سے بھر کے آپ اسی طرح سے پک لگائیں گے دیکھیں میں نیچے سے دبا دوں گی اور آپ اس کے اوپر جائے وہ پرسٹ چوکلیٹ جائے وہ ڈال سکتے ہیں چوکرٹ میں ڈپ کر کے آپ کے پاس کوئی کرنچ ہے اوپر سے جانے والے ڈاکوریٹیو ہے وہ آپ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس لائک یہ ہے آپ اس کو پورا پھلا دیں اس کو ہی سپرنکل سے ہوتے ہیں سپرنکل کو پھلا کے آپ اس کو لگا دیں سپرنکل سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور طرح کے سپرنکل ہیں لائک یہ ہے آپ کے پاس سپرنکل آپ اس سپرنکل سے بھی اس کو ڈاکوریٹ کر سکتے ہیں وائٹ چوکلیٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ چاہتے ہیں اس کو ڈاکوریٹ کریں ہمارے چوکلیٹ کے مہتنی فریورز تیار ہے تقریباً آپ اس سے زیادہ بھی اور بھی جو ہے وہ میں اس کے کر سکتی ہوں کہ آپ اسے خجوروں کسی کی آگے پریزنٹ کرنی ہو حاصل پر رمضان میں یا کسی اور موقع پہ اسے کعوے کے ساتھ اسے سودیاں وغیرہ میں پیش کیا جاتا ہے ایسے آپ کھائیں انجوائے کریں سبسکرائب کرنا لائک کرنا نہ بھولو اللہ فیس